السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ سب کا الحمدللہ یہ بتائیے کہ آپ کا رمضان کیسے گزرا کیا کیا تو آپ میں سے کوئی بتائے گا آپ لوگ کی کیا ایکٹیوٹی ہوتی تھی آپ بتائیں گے ہاں رمضان میں آپ لوگ فیمل قرآن کی ایکٹیوٹی ہوئی یا نہ آپ لوگ کی ان لوگوں نے کیا یا نہیں کیا تو سارا قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے رمضان میں دہرائی نہیں کی اس کا مطلب جو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ لوگ سارا ریوائز کریں گے تو گھر میں جا کے کیا کر کے آئیں ذرا سب اپنا اپنا بتائیں کہ کر کے کیا آئیں سلام علیکم ہم ہماری فیملی میں عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے تو عید الفطر کا یہاں سے ہمیں ملا پمفلٹ تو میرا ٹارگٹ تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو اس کا بتاؤں گھر جاتے ہی مطلب روزہ افتار ہوا تو میرا مشن تھا کہ میں سب کو اس کے بارے میں بتاؤں میں نے سب کو پاس کر دیا کہ ایک دفعہ پڑھ لیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عید تک منٹلی سارے پرپیئر ہو گئے تھے صبح ہوئی تو میں نے سب کے لئے کپڑے ریڈی کر کے رکھے تھے الحمدللہ الحمدللہ ساری فیملی نے عید کی نماز پڑھی بہت بڑی اچیومیٹ ہے میری فیملی کے لئے الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید اس لئے نہیں پڑھتے ہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے یا یہ کام کرنا بھی چاہیے تو گویا ایک طرح سے آپ نے اپنے خاندان کے اندر ایک سنت کو زندہ کیا الحمدللہ نیکسٹ میرے فادر پڑھتے تھے قرآن لیکن ان کی تجبیر نہیں سہی تھی جس طرح سے ان کا لہجا تھوڑا مجھول تھا تو مجھے بہت مشکل لگتا تھا میری سسٹر نے بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکی اببو کو میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ تو تجویر کے ساتھ پڑھ رہتی تھی میرے پاس لیکن اببو کے ساتھ مجھے ڈر لگتا تھا اببو نے دو تین دفعہ میں صبح پڑھتی تھی قرآن تو اببو نے میرا قرآن سنا تو اببو کا ہوا تو اببو نے مجھے خود کہا کہ مجھے قرآن پڑھاؤ تو میں نے اببو کو قرآن پڑھانا سٹارٹ کیا اور اس کے لئے میں میری ٹویشن والی بچے آتے تھے ان کو میں ٹویشن پڑھاتی تھی وہ تین ہی تھے تو پھر میں نے ان کو سپارہ بھی پڑھانا شروع کر دیا گوڈ نیکسٹ اسلام علیکم میں نے اپنی سٹوڈنٹ کو دورے قرآن کروایا رمضان میں انوائٹوں سب کو کیا تھا لیکن الحمدلہ ایک بھی آگئے اس کو میں نے کروایا تھا پورا کروایا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو کروانا زیادہ ہمت کا کام ہے کیوں کیسے کیونکہ شیطان خیر بندہ بہتا ہے لیکن ہمارا نفس جا ہے وہ بار بار ہمیں ہی کہتے ہیں کہ لو ایک کو صرف ایک کے ساتھ تم اتنا مقل لگاؤ گی لیکن اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ایک کی برکت سے خود ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر وہ ایک نہ ہو تو اپنی دہرائی بھی مشکل ہو جاتی ہے اور اسی طرف آئی دوا کہ میری اپنی جو تھے وہ پوری دہرائی ہو گئی تفسیر سے ساری کمپلیٹ ہو گئی اور دوسرا یہ کہ عید کی نماز میں نے کبھی نہیں پڑی تھی اس دفعہ میں نے پڑی بہت اچھی عید گزری میری الحمدلہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو مسجد میں ہم ہمیشہ تراوی پڑھنے جاتے تھے تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں نوافل میں خود سے قرآن پڑھوں اور اس میں تلاوت کروں تو پھر اس طرح الحمدلہ میں نے رمضان بھی شروع کیا کہ جب میں نوافل پڑھتی تو خود قرآن سے بھی کچھ دیکھ کے آپ نے مسجد نہیں دی آپ مسجد جاتی تھی لیکن صبح کے نوافل جب پڑھتی تھی اس میں پھر خود سے قرآن پڑھتی تھی خود بھی پڑھتی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سارے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں تو مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اب جب بحث کرتے تھے تو میں یہ کہتی تھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی گھر میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ پورے ملک میں ہیں تو وہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ٹھیک ہے جب مجھے بھی ڈانتے تھے تو میں آگے سے اب کوشش کرتی چپ ہو جاؤں سپیشلی رمضان میں اور دوسروں کو بھی کہتی تھی کہ چپ ہو جائیں اڑک سے یہ ہوتا تھا کہ غلطی میری نہیں بھی ہوتی تو پھر تب بھی میں چپ ہو کے اڑ جاتی تھی تو اس پہ تھوڑا سا گھر والے ہران بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہوگی ہے یہ کیا ہوگی ہے یہ قرآن پڑھ لیا اسلام علیکم والیکم السلام میں ایک بچے کو پاتھنا تو اس سے بتا چلتا ہے کہ ٹیچر بننا جوتا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اتنا وہ تانگ کرتی تھی بچے تک سو میں جانتے ہیں اس کے سطح بٹھاؤں اور بہت مشکل سے ابھی وہ تھوڑا بہت زیادہ بھی سمجھی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتی تھی بہت مشکل سے آنکھیں دکھا کے کان کھینچ کے بال کھینچ کے ہاتھ مرود کے چانٹا لگا کے کیا کر کے نہیں میرا یہ نہیں کہ میں غسلہ نہیں کر سکتی پھر کل بھی مجھے غسلہ کرنا ہی نہیں آتا پھر تو آپ کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے اچھا تو بس سمجھاتی ہوں پھر اس نے کچھ پڑا بھی کہ کچھ نہیں پڑا نہیں الحمدللہ اب صحیح پڑھنے شروع ہو گئی ہے الحمدللہ ایک بات یاد رکھئے کہ ہمیشہ کوئی بھی کام جب انسان شروع کرتا ہے تو شروع کے دن بہت مشکل ہوتے ہیں ابتداء اور آغاز جو ہے کسی بھی چیز کا اس میں بہت دکت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر آدھی ہو جاتا ہے روٹین بن جاتی وہ مشکل نہیں لگتا جیسے پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر اگلے دن آسان اگلے دن اور پھر ایسے آپ عادت ہو جاتی ہے کہ جب روزہ نہیں رکھتے تو سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں رکھا رکھی لیتے تو اچھا تھا اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کے جسم کو عادت ہی نہیں ہوتی نہ جھکنے کی تو کمر میں درد ہونے لگتی نہ نیچے گھٹنے رکھنے کی زمین پہ سجدہ کرنے کی بقاعدہ گھٹنے دکھنے لگتے ہیں ان لوگوں کے جو نئے سرسن نماز شروع کرتے ہیں ان کے جسم میں فلیکسبلیٹی نہیں ہوتی تو کچھ دن وہ سخت تکلیف سے گزرتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی تو جب کبھی کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کریں تو شروع میں سبر کا مظاہرہ کریں اور سوچیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ بہتر ہو جائے گا کل آج سے آسان ہوگا پھر آہستہ آہستہ اور آسانی ہو جائے گی جو شخص اس پہلے مرحلے پر سبر کر لیتا ہے وہ کچھ میں کچھ اچیب کر لیتا ہے اور جو اس پہلے مرحلے پر سبر نہیں کر سکتا گھبرا کے پیچھے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے اٹھ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم ہر روز مختلف زندگی کے بارے میں مختلف طرح کی ڈسینز لیتے رہتے ہیں یہ کر لیں یہ نہ کریں ہر راستے میں آپ کے سامنے آپ ایک کروس روڈ پہ ہوتے ہیں رائٹ جانا ہے لیکٹ جانا ہے سیدھے جانا ہے پیچھے جانا ہے کدھر جانا ہے اور آپ کی جو قسمت ہے اسی فیصلے کے ساتھ بندی بھی ہوتی جیسے آپ ریل بی سٹیشن پہ چلے جائیں کسی ٹرین پر آپ جس ٹرین پہ آپ بیٹھ جائیں گے جو بھی آپ ڈسینز کریں گے وہ ٹرین آپ کو اسی منزل تک پہنچا دی گی تو بلکل اسی طرح جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اچھا یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہاں جائیں یا نہ جائیں یہ کھائیں یا نہ کھائیں سوئیں یا نہ سوئیں کچھ بھی کرتے وقت چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ڈسین یہ سارے ڈسینز جو ہوتے ہیں یہ آلٹیمیٹلی آپ کا ایک انجام بنا دیتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے کرنے کی نیت باندھ لیں ارادہ کر لیں پکہ ارادہ کر لیں تو اللہ کی توفیق بھی آ جائے گی مدد بھی آئے گی اور اس کے بعد کر گزریں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آسانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اننا مال اسری یسرا اسر کے ساتھ ہی اسر اگر اسر نہیں تو یسر کہاں سا اور اس چیز کا میں کانشیس لی مشاہدہ اپنے پچھلے سفر میں کرتی نہیں ہوں پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ایک طرح سے میں سفر میں تھی اور اس میں میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتی کہ اچھا آج جیسے ایک جگہ پر اترے تو آج کا دن بہت مشکل ہوگا پہلے سے میں اپنے آپ کو سمجھا دیتی کہ یہ مشکل ہوگا اور تھوڑی فریسٹیشن ہوگی کہ ہر چیز کیوں نہیں ٹائم پر ہو رہی مرضی کی کیوں نہیں ہو رہی لیکن اس پر فوکس نہیں کرنا مقصد پر فوکس کرنا ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں مثلا یہاں سے میں کراچی گئی کراچی سے پھر آگے مکہ گئی تو جب مکہ پہنچے تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک دم ہوا فضاء محول موسم کھانا پینا روٹین ایون ٹائم ہم سے دو گھنٹے پیچھے ہے وہاں کا ٹائم جیسے اگر اس وقت یہاں پر ایک بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت دن کے گیارہ بج کے بیس منٹ ہو رہے ہیں تو نیند کے ٹائم بھی فرق ہو جاتے ہیں تو اب سہری کا ٹائم یہاں کچھ اور سیٹ کیا ہوا ہے جب وہاں پر اٹھتے ہیں تو اور ہوتا ہے پھر وہ بھوک کا وقت بھی بدل جاتا ہے تو جب بھی کوئی کسی بھی چیز کی کمپلینٹ کرتا ہے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ اس وقت یہ سوچ لیں کہ یہاں آئے کیوں ہیں اور ان کو یہاں سے مل کیا رہا ہے تو یہ ساری شکایتیں ایک دم ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم مدینہ گئے جب وہ مدینہ پہنچی تو وہاں پر موسم اور ہر چیز بالکل پھر بدل گئی تو جو جو میں مسجد کی طرح بڑھتی اور جب میں مسجد کے اندر پہنچتی تو میں صرف یہ سوچتی کہ یہاں کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہیں حضرت ابو بکر اتنے قریب ہیں حضرت عمر یہاں ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ میری کیفیت بدل جاتی ہے میرے جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے میرے دل کی حالت بدل جاتی ہے اور مجھے یہ لوگوں کے جھبڑے اور بحثیں اور کوئی شور بلند کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی سب چیزیں اتنی irrelevant لگتی اور کوئی کسی سے شکایت کر رہا ہے تو جب لوگ واپس آتے ہیں تب بھی شکایت عام طور پر کرتے ہیں یہ نہیں تھا اور یہ ہے اور ایسا ہو گیا و ایسا ہو گیا تو میں پھر ہمیشہ ایک ہی بات یاد کرتی بھی اور کراتی ہوں سب کو ہی کہ ہم آئے کس لیے ہیں اور کس کے قریب آگئے ہیں کیا چھوڑ کے آئے ہیں جو چھوڑا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں اور جو پایا ہے وہ تو بہت کچھ ہے تو اکتم نگاہیں اٹھ جاتی ہیں ان سب مسائل سے جو ہمیں نظر آ رہے تھے چھوٹ چھوٹے پیٹی اسی طرح جیسے ابھی آپ گھر کی راہت آرام کچھ دن گزار کے واپس آئیں پھر نئے سرسے ہسٹل کی روٹین پڑھنے کی روٹین چھے آٹھ بھنٹے روز پڑھنا تو پھر انسان یہ سوچے کہ آئے کیوں ہیں کیا پانے والے ہیں کیا ملنے والا ہے کیا حاصل ہونے والا ہے مل کیا رہا ہے چھوڑا کیا ہے کیا پایا ہے کیا کھویا ہے اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پا رہے ہیں تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں ساری تھکن دور ہو جاتی ہیں جانے سے پہلے میں اتنی دریوی تھی کہ دو منٹ میرے سے کھڑا ہونا مشکل ہے تو میں نماز میں کیسے کھڑی ہوں گی کیا بنے گا وہاں تو قیام رات کا اتنا لمبا ہوتا ہے کیا میں جاگ سکوں گی لیکن الحمدللہ الحمدللہ کرتے 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 اس ٹامنا بلٹ ہوتا گیا اور آخر میں آ کر مجھے لگتا تھا کہ میں قیام ہی نہیں کر رہی یعنی بالکل ایک اور ہی کیفیت تھی پھر اس کے بعد واپسی پر ہم جدہ میں رکے تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جب چینج ہوتا ہے آپ کو سارا سمان پیک ہو جاتا ہے آپ کو ٹوٹ برش نہیں مل رہا آپ کو دبٹا نہیں مل رہا آپ نے بھول کی کتاب پیک کر دی ایک عجیب حالت ہوتی ہے کوئی چیز کہیں کسی نے چھوڑ دی کوئی کچھ ہوگا تو میں سوچتی تھی میں یہاں آئی کیوں میں اپنے سٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور ہم سب مل کے اللہ کی باتیں کریں گے اور انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں شیئر کریں گے تو میں کچھ دینے کے لیے آئی ہوں جو ہی میں نے یہ سوچا تو ہر دوسری چیز میرے نزیق بالکل سیکنڈری ہو گئی پھر اس کے بعد دبائی میں آئی وہاں بھی میرے فلوئی شروع ہو گیا سوچتے ہیں کسٹے آئی ہوں کیا کرنے آئی ہوں اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے باقی باتیں پیچھیں تو جہاں بھی آپ ہوں کہیں پر بھی تو یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ جو ہمارا ہر وقت اس سے بھی شکایت ہے اس سے بھی شکایت ہے اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی خود تو تکلیف اٹھاتے ہی ہیں دوسروں کو بھی جلاتے ہیں خود تو غیبت کرتے ہی ہیں اپنے عمل ضائع کرتے ہیں دوسروں کی بھی ساتھ کرتے ہیں کس قدر تکلیف دے بات ہے شکر نہیں اللہ کا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چھونا ہے اپنے راہ کا طالب بنائے اگر آپ کو یہ یقین آجائے کہ آپ جنت کے رستے پر ہیں تو یہ رستہ جتنا بھی تعویل ہو جائے آپ کا شوق ختم نہیں ہوگا کیونکہ جو منزل ملنے والی ہے وہ بڑی حسین ہے تو انسان کا سٹیمنہ اور بڑھتا جاتا ہے مشکلات اس کو آسان ہوتی جاتی ہیں لیکن جب مقصد اوجل ہوتا ہے نا بندے کی نگاہ سے اور منزل دور ہوتی ہے تو پھر انسان ہر چیز پر شکایت کرتا ہے ہر چیز اس کو بودر کرنے لگتی ہے تو زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک قدم اور ایک ایک کام اور ایک ایک موقع اور ایک ایک opportunity ہر چیز کو انجوائے کرے یعنی میں وہاں پر بھی اور بعد میں بھی میں سوچتی تھی کہ میرا یہ وقت کیسے گزر رہا ہے تو میں سوچتی تھی الحمدللہ اتنا اچھا اتنا اچھا پھر میں سوچتی تھی یہ جگہ کیسی ہے ایک ایک پتھر اور ایک ایک اینٹ اور ایک راستہ اور ایک ایک چیز اتنی پیاری لگتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا پایا تو میں کہوں گی ہر لمحے کا سرور پایا اور ہر چیز کو انجوائے کیا اور جتنا بھی صرف شکر کئی سجدے میں پڑھی رہا تو اتنا ہی کام ہے تو اگر ہم مختلف جگہ پر چیزوں میں اپنے ساتھیوں میں اپنے سٹوڈنٹس میں اپنے ستادوں میں اس جگہ پر اگر ہم اپنی سوچ مصبت کر کے جو ہمیں مل رہا ہے اس پر نظر رکھیں تمہارا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ انجوائبل ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ ایک چیز اگر کوئی چیز وقتی طور پر کہ انسان تھک بھی جاتے ہیں نیند بھی آ جاتی بھوک بھی لگ جاتی سستی بھی آ جاتی کئی چیزیں ہوتی تو اگر اس وقت کوئی بھی چیز ایسی لگے کہ جو ناپسند ہو فوراں سوچا کریں اسان تکرہ ہو شیئن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا ہو سکتا ہے ایک چیز سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی ناپسندیدہ چیز کے اندر تمہارے لئے خیرِ کسیر رکھ دے صرف خیر نہیں خیرِ کسیر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کو پتا ہے تم نہیں جانتے اس کو علم ہے تمہیں علم نہیں کورس شروع ہوا ہے پہلا دن مشکل ہوگا چیزیں سیٹل نہیں ہوگی ٹیچرز کے لئے بھی ہوگا سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہوگا فرسل کے روٹین باقی سب کچھ لیکن آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا نیکسٹ کوئی بات کریں اسلام علیکم رمضان میں تو الحمدللہ فرس ٹائم ترامیاں پڑھیں تھی مسجد میں جا کر وہ مسجد بالکل انڈر کنسٹرکشن تھی تو وہ بین ماں سے گزرتی میرے دل سے دعای نکلتی کہ بس ہی جلدی سے بن جائے اور رمضان میں ترامیاں کچھ ہو جائے تو الحمدللہ سیکنڈ روزے سے انہوں نے احتمام کیا تھا تو میں نے جانا شروع کہتا پھر جب چھٹیاں ہوئی تو بچوں کو میں پڑھانے جاتی تھی وہیں ترامیوں کی دوران ایک باجی مل گی تھی تو انہوں نے کہا ہم اس طرح اپنے گھر میں کلاسز کر رہی ہیں اگر آپ ٹائم دے سکتی ہیں تو آجائیں الحمدللہ رمضان کا میں نے چکے پوچھا تو کوشش کریں رمضان کے اندر ہی رہیں کیونکہ پھر وہ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گے لوگ بھی کافی ہیں میں ہی جانا چاہوں گی کہ رمضان میں جب ترامی پڑھنے کے ساتھ سنتے ہیں تو اس وقت دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے رونا آیا تھا کیوں اللہ کی باتیں سمجھ آتی اسلام علیکم پہلے رمضان میں کچھ اس طرح نہیں کرتے میں نے دفعہ خاص یہ ہوا کہ قرآنی و مسلم دعاوں کو میں نے احتمام کیا سہری اور افتاری کے وقت ایک ایک دعائیں سب کو یاد کرواتی اور پھر وہ سنتی بھی تھی اس میں میرے بائیوں نے بہت زیادہ کاؤپریٹ کیا اور ترابیوں کے بعد جو ہے تھوڑا سا درس رکھا تقریبا پندرہ درس منٹ کا کیونکہ اس طرح میں آتا ہے کہ نیند آری ہوتی ہے اور عید کی نماز کے لیے میں نے کوشش کی تھی پہلے سے تیاری کر لی تھی مگر میں اس دفعہ نہیں پڑ سکی کیونکہ کام زیادہ ہو گیا تھا تو اس وقت میں نہیں جا سکی کام چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور پڑھ کے آکے باقی کام امی کی تربیت صحیح نہیں تھی تو وہ بیشاری خیلی لگی ہوئی تھی باقی کیونکہ وہ انام ملنے کا وقت ہوتا ہے اور پھرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اس وقت کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاقید ہے وہ آپ بخاری میں پڑھیں گئی کر کہ جی عورتوں کو بھی لے کر جاؤ حرطہ کے پیریٹز ہیں تب بھی جاؤ کوئی نماز ایسی نہیں جس کے لیے اتنی تاقید کی گئی ہے سلام علیکم میں بچوں کی کلاس لیتی ہوں ہر سنڈے کو تو اس میں جب رمضان آیا تو روزوں کا شوق تو دلائیا مگر جب سٹارٹ ہو گیا تو سب بچوں کی یہ رونا ہوتا تھا کہ ہمیں رکھنے نہیں دیتے کوئی تو پھر میرے تو آپ رکھنے دیتے نا مگر امی ابو ان کے نا مطلب کہ نہیں ان سے کہہے کہ رکھنے دیں جہاں تک کھینچ سکتے ہیں کھینچنے دیں کافی تو میں نے یہ کہا کہ کریں ماما ابو کے ہیں لیکن جن کے نہیں ہوا تو پھر میرے دعا میں آئیڈیا آیا تو میں نے یہ کیا کہ جسے ہم نے بک میں بھی پڑھا تھا کہ کان ہاتھ اور آنکھ کا روزہ ہوتا ہے پھر میرے مجھے کوئی کہا پیٹ کا روزہ ہے پس چھوڑ دیں واقعی سک چیزوں کا روزہ رکھیں الحمدلہ میں نے کھانا چھوڑ دیں واقع سب کا روزہ تو الحمدلہ بچے کافی اس میں بھی تھے کہ ہم اب یہ کریں گے میں نے کہا اس کا روزہ ہے ہم سب کا اور ایک بہت اچھا بات یہ جتاکلہ مطلب الہدا کے لئے کہ ہم بے سکولرز کے لئے تین دن کی اجازت تھی الہدا میں رہنے کے لئے تو اس میں ہم نے اترابی پڑی بہت ڈیفرنٹ محول میں بہت مزایا ماشادہ جو ایک صف بندی ہوتی تھی وہ کئی بار مسجدوں میں نہیں رہی نہیں ملتی تو وہ ماشادہ بہت الگ ہوتا تھا اور پھر ایک دن لاشتے قیام کا بھی اجازت دے دی ہمیں وارڈن باج نے رزاکلاہ ان کا تو پھر ہم نے رات کو قیام کیا تھا وہ ایک دکھر نیا ایکسریئنس تھا رات کو دو وجے ہم نیچے مسجد میں گئے تھے اور بہت پیاری کے رات تھی ہے بہت بہت مزایا بہت ایمان تازہ اسلام علیکم اس رمضان میں میں نے ٹرائے کیا تھا کہ میں کام بولوں اور لغ سے پرہیس کروں اور میسیجنگ اور فیس بک بھی میں نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا تو اس کا مجھے ایک ایفیکٹ یہ فیل ہو رہا تھا کہ نمازوں میں جیسے بہت خوشو آ گیا تھا بہتر ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ در مسجد میں نیچے بیسمنٹ میں قیام اللہ کیلئی آئی تھی تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا پھر آگے نہیں میں آ سکی تھی صرف ایک ہی بار آئی تھی تو پھر وہ الحمدللہ گھر میں خود پڑھا اور ایک بھر بہن کو بھی پڑھایا تو بول الحمدللہ بہت اچھا الحمدللہ اس میں دیکھئے میں کل سوچ رہی تھی کہ رمضان میں ایک طرف شیطان قید ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو قید خود کر لیتے ہیں ہماری بھی قید ہوتی ہے نا یہ نہیں کس چیز کی قید کھانا پینا نہیں سونا نہیں زیادہ نہیں سونا تھوڑا بھٹ اور کم بولنا ہے بغیرہ بغیرہ ہوتا ہی ہے کہ ادھر سے شیطان چھوٹتا اور ادھر سے ہم بھی چھوٹ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اپنے آپ کو اس قید میں جو ہم نے اپنے اوپر رمضان میں ڈالی اس میں کافی حد تک برقرار رکھنا چاہیے مثلا آپ نے کہا کہ میں نے رمضان میں ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں کم بولوں گی تو رمضان کے بعد ٹھیک ہے بولیں مگر وہ جو آپ نے لطف پایا ہے ضروری باتیں کرنے کا اس کو برقرار رکھیں یعنی وہ تیس دن کی ایک حیبٹ ڈیویلپ کرنے کا ٹائم تھا تیس دن کا وقت اپنی عادت کو مضبوط کرنے کا وقت تھا تو اب ضروری ہے کہ اس عادت کو اپنے اندر ڈالے رکھیں اگر ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں بھی اس طرح کر سکتے تو اٹلیس ففٹی پرسنٹ کر لیں پھر اگلے رمضان میں مزید کوشش کریں مزید کوشش کریں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہماری زبان کا مسئلہ ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جب آپ کسی بات کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے کہ اپنے ایک صحابی کی بیماری پر تو صحابہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ آپ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے دیتا ہے زبان کی وجہ سے جب ہم کوئی بھی بات غلط بولتے ہیں ایون کئی صحیح باتیں بھی ہمیں زیب نہیں دیتی کرنی اگر کوئی اس امتحان میں پاس ہو جائے تو سمجھیں وہ پاس ہے جسم کے ہر حصے کو ہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ مشکل کرنی پڑتی مثلا اگر آپ سے کہا جائے نا ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو مشکل ہوگی تھوڑی پاؤں اٹھائیں لیٹے میں ذرا سار اٹھائیں مشکل پڑتی ہے نا لیکن زبان اٹھائیں موہ میں اٹھا کے دیکھیں کچھ مشکل ہوئی سب سے آسان ہے اس کو ہلانا مشکل یہ ہے کہ جب اس کو ہلاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو کچھ پھر نکلتا ہے وہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرے گا کہ ہم کدھر جاتے ہیں بہت مشکل امتحان ہے بہت مشکل بڑے بڑے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں نیکسٹ سامیکم میں نے رمضان میں یہاں پہ جو قیام الہل یہاں پہ قیام الہل کا نیا ایکسپیئنس تھا میرے لئے اور مجھے پرس ٹائم پتہ چلا کہ قیام الہل کیسے ہوتا ہے اس میں رکو بھی لمبے لمبے اور پرس ٹائم مجھے بلکہ سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ رکو بھی لمبے لمبے اور سجدے بھی لمبے لمبے اور اس ٹائم پہ قیام کا مطلب ہی ہے طویل قرات کریں یا سنیں اور پھر نماز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے جتنی جیسے رکت لمبی ہے تو رکو بھی لمبا اور سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے اور آخری عشرے کی خاص عبادت قیام ہی ہے بہت سے لوگ رمضان میں نفل بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن عمومن کیا کرتے ہیں بھر جلدی جلدی نفلوں پہ نفلے نفلوں پہ نفلے کلولہ پڑھ کے جلد کوئی خوشو خضور نہیں ہوتا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ رمضان میں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگ بس آخری عشرے کو پہلے سے ہی پلان کر لیں پورے سال اس کی تیاری کریں ایک طرح سے میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا عبداللہ بن مسود کی عبداللہ بن عباس کی روایت تھی کہ جو شخص سال بھر تحجد کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر نصیب فرماتا ہے لیلت القدر نصیب فرماتا ہے لیلت القدر کیا ہے وما ادراک ما لیلت القدر تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شا کتنی چھوٹی سی صورت ہے نا اور اس میں بار بار لیلت القدر کا لفظ آیا تقرار ہوئی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے بھی اور کہا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لیلت القدر ہم نے اس فرآن کو لیلت القدر میں اتا رہا ہے یعنی رمضان کی آخری عشر کی ایک رات میں اتا رہا ہے وما ادراک ما لیلت القدر کیا چیز بتائے تجھ کو تمہیں کیسے سمجھا جائے یہ کس طرح پتا چلے کہ لیلت القدر ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھنے والے تھے لیکن آپ کے ذریعے ہمیں سمجھا گیا ہے واقعی اگر ہم اس کی قدر پہچان جائیں تو دنیا کی ہر دولت دے کر ہم اس کو پانے کی کوشش کریں سارے کام پیچھے اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ مجھے جاگنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے میرے جاگنے میں کیا رکاوٹ بنتی ہے میں کیوں نہیں جاگ سکتی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اور کیوں نہیں دوبارہ اٹھ کے قیام کر سکتی کیا وجہ ہے اور ایک ایک رات کا جائزہ لیں جب میں نے اپنا خود کا انالیسس کیا کون سی رات کی میری عبادت زیادہ بہتر تھی اس دن میں میں نے کیا کیا تھا کون سی رات کی عبادت متاثر ہوئی اور اس میں کہاں میری غلطی تھی اور اپنے لئے پر نوٹ کیا کہ آئندہ اس چیز سے بچنا ہے اس میں سب سے نقصان دے چیز جو آخری عشرے کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ سوشلائزنگ ہے وہ ملنے آرہا ہے اس سے باتیں شروع ہو گئے یہ ملنے آرہا ہے اور ہوتا کہ آخری عشرے میں لوگ یا شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی شاپنگ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ خرید لیا وہ ہو گیا اپنا آ گیا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس وجہ سے وہ رات جو ایک رات ہزار مہینوں کے برابر ہے ہم میں سے کون ہزار مہینے جئے گا اور ہزار مہینے عبادت کرے گا ایک رات نہیں کر سکتے تو ہزار مہینے ہم نے کہاں کرنی سارا سال ہم اتنا قیام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکمے لوگوں کے لئے وہ رات رکھ دی اب بھی کر لو چلو آج ہی کر لو اس لئے اس کو آئندہ کے لئے ابھی سے ٹارگٹ کر لینا ہے کہ اس کو ہم نے پریزرب کرنا ہے اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا اتنا بڑا خزانہ تقریباً اسی سال کی عبادت بنتی ہے وہ اس لئے اللہ تعالیٰ بڑا ہے ما عدراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیرم من الف شہر تنزل الملائکت والروح میں نے کسی سے ذکر کیا کہ جبریل امین اس رات اترتے ہیں کہتی ہیں حالانکہ ان کو پتا تھا لیکن وہ ایک احساس کہ وہ اترتے ہیں تو وہ ایک احساس جیسے مسجد نبی میں جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہیں اتنے قریب ہیں تو وہ جبریل اترتے ہیں تو وہ ایک کیفیت کیفیت بدل جاتی ہے آپ کی خشو کی اور آپ کی احساس کی اور آپ کی عبادت کی لیکن ہم کس طرح گما دیتے ہیں اور چونکہ ہمارے آس پاس کا محول ان کو قدر نہیں اور ہم پڑے لکھے بھی ساتھی جاہل بن جاتے ہیں لہٰذا کوئی بھی صحیح طرح اس رات کے حق ادا نہیں کرتا آپ کچھ کہنا چاہئے ہاں سستی ہے تو چھوٹی سی ٹپ لیکن بہت فائدے کیا میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی انہوں نے نوٹ کیا کہ جس دن انہوں نے کوئی تھنڈی چیز کھائی تو اس دن ان کو جاگنے میں مشکل پیش آئی اور جب گرم چیز کوئی کھائی تو اس سے ان کو انہیں ایکٹیو رہی پچھلی دفعہ جب میں مکہ گئی تھی تو میں بہت بیمار پڑ گئی تھی ایک طرح سے فلو ہو گیا تھا تو آپ دیکھیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو صرف خود نہیں بیزار ہوتے ہیں اوروں کو بھی کرتے ہیں ساتھ اور اوروں پہ بوجھ بھی بن جاتے ہیں اور اپنی عبادت کریں یا ہماری خدمت اور عادت کریں تو مجھے ہمیشہ اس بات سے بہت ٹر لگتا ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں عمرے پہ لے کے جائیں اور مجھے ایک بھی اندر دل کا چور ہوتا ہے کہ میں جا کے بیمار پڑ گی تو باقی لوگ جو اتنی توقع لے کے جائیں گے تو وہ تو بہت مایوس ہوں گے تو اس لیے بہتر ہے جو کام نہ کر سکے بندہ نہ کرے تو کسی سے میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہر سال مکہ میں ہی گزارتے ہیں رمضان وہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر روز لسن کی ایک وہ نہیں ہوتی توری پنجابی میں کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جواہ وہ بڑی مزے کہ کوئی لفظ انہوں نے بولا بہرحال کہ ہم وہ ایک کھال لیتے ہیں روز رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم پورا رمضان ظاہرین کے بیچ میں ہوتے ہیں زکام نزلے کے میں کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں بڑی حیران ہی میں نے کہا واہ یہ تو بہت کام کا نسخہ ہے میں نے کہا کیا کہ کراچی میں یہ آخر یہ جانے سے پہلے میں نے شہد کے اندر کیونکہ بیسے پریزرور نہیں کر سکتے نا لسن شہد کے اندر پھر اس کی سویل بھی کم ہو جاتی تو دیسی لسن کو اس میں ڈال کے چھوٹی سی وڈی بھی بنا لی تو ہر روز کھانا شروع کر دی شروع رمضان سے تو جب وہاں گئی تب بھی پھر جانے سے پہلے ایک میل میں نے پڑھی اس میں جنجر کے فائدہ پڑھی جنجر بھی گرم ہوتی تو میں نے ہر روز افتاد میں کھانے کے ساتھ بس اتنی سے جنجر کا ٹکڑا ایسے ٹیبلٹ کھانا شروع کر گئی ایک تو میرے جسم میں درد نہیں تھی دوسرا میں ایکٹیو ہو گئی تیسرا یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ہر طرح کے فلو سے بچی رہی اور وہ ایک جو صحت کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی بجائے اس کے ایک انسان سست ہو بیمار ہو تو آپ بھی اپنے مزاج کو پہچانی ہے کہ آپ کو تھنڈا نقصان دیتا ہے یا گرم نقصان دیتا ہے کیونکہ سب کو مزاج فرق ہوتا ہے وہ سبتے کسی کو گرم چیز سے نقصان ہو تو شروع کے عشروں میں اپنے روٹین بھی سیٹ کریں اور اپنے جائزہ لیتے رہیں کس چیز سے عبادت میں بہتری آئی کس سے عبادت میں کمی آئی اور پھر آخری عشرے میں ہم سب مصروفیتوں کا بھی بہت عذر کرتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مصروف تھا آپ ہر سال اعتقاف کرتے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا ہم کیسے پیروکار ہیں تو ہم نیت تو کر لیں ارادہ تو کر لیں ٹھیک ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی آپ کی ذمہ داریاں بہت ہیں لیکن ہو سکتا ہے جب تک یہ ذمہ داریاں ختم ہو تو صحت بھی ختم ہو جائے یا زندگی ختم ہو جائے تو کچھ نہ کچھ چلیں اگر اعتقاف نہ صحیح تو کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس میں تھوڑی آئیسولیشن اعتقاف کیا ہے آئیسولیشن مائنس سوشلائزن جو کرنی ہے پہلے کر لیں افطاریاں کرنی ہے ملنا ہے ملانا جو کرنا آخری اشرا بس بلوک کر لیں کہ یہ عبادت کے لئے تاکہ اس بڑی خیر سے محروم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا بہت بڑا نقصان کیا اس نے اپنا تب جو ہو گئے سو گئے اللہ ہم کو اگلا سال دے اور ہم یہ نقصان نہ کریں اور پھر اس میں کیا کرنا ہے زیادہ قیام کوئی لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کر لیں زیادہ اچھا رہے گا آسانی رہے گی نہیں تو خود مالک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا تھا کہ پہلی دفعہ رمضان تھا کہ قرآن بلکل صحیح صحیح سمجھ آ رہا تھا اور گھر میں ترابی کا احتمام تھا تو اس کے لئے کہ جانا آنا نہیں پہتا تھا گھر میں احتمام کرنے میں بھی اچھا لگتا تھا ہر چیز کی فضیلت پتا تھی کہ کسی کے لئے آپ جائیں نماز بچائیں گے تو کیا ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرتی تھی تھوڑی تھوڑی باتیں بتاتی رہوں ظاہر تھا کہ نئے لوگ تھے تو ان کو ڈریکٹ تو بات نہیں بتا سکتی تھی ڈریکٹ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے اور وہ اکسیپ بھی کرتے ہیں یہ تھوڑا خوف ہمارے اندر بھی ہوتا ہے ان کو ڈانٹیں نہیں ان کے اوپر اتراز نہیں کریں لیکن ان کو بتائیں یہ تھا کہ ساف بندی کا احتوام کروانے کی کوشش کی وہ سٹوڈنٹس تو کہلتے تھے لیکن بڑی آنٹیاں پھر گھرپی نہیں تھیں کوئی بات نہیں کر کر آگے کچھ نہ کچھ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ ساف کے دوران کھیجنے کی کوشش کرتے ایک دوسرے کو تو اس میں پھر لوگوں میں ایک ریاکشن آتا ہے کوشش کریں کہ اس سے پہلے یا بعد میں یا کوئی پیمپلٹ دے کے یا کسی بھی طرح یعنی جو چیزیں آپ اپنے ساتھیوں میں اس وقت دیکھیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر نماز کے بعد آران سے بیٹھ کے بات کر لیں تو وہ شکر گزار ہوں گے آپ کے نیکسٹ اسلام علیکم اس طفعہ راوی میں جو قرآن سننا کا ایک اوری لطف تھا کیونکہ قرآن جب سمجھ آ رہا تھا تو اتنے دل سے شکر گزاری تھی اللہ تعالیٰ کی اور اپنے استادوں کے لئے دعا پی تھی کہ قرآن اب سمجھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں اور اس کے علاوہ بہنوں کو میں نے نواز کی پابندی کے لئے ان کو ترقیب دی اور صبح و شام کی دعاوں کے لئے اور چھوٹی بہن کو روزے کی تلقین کی تو اس نے ماشاءاللہ روزہ رکھ رکھا نا ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ صاحب صاحب تھوڑ تھوڑی باتیں ہوں ان کو بتاتے گی اسلام علیکم میں نے اس رمضان میں سب سے پہلے تو میں نے پلاننگ کی تھی کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے کہ پہلے سے پہلے میں نے کسی رمضان میں نہیں کی تھی اس کے بعد میں نے اس رمضان میں بہت زیادہ کسر سے اصفار کو اپنے پر لازم کیا تھا کہ جس حال میں بھی ہوں میں نے اصفار کرنی ہے پھر صبح میں ادھر آتی تھی شام میں مجھے ہوتا تھا میں اپنی مرضی سے کچھ کروں تو میں نے اس تین دنوں کو بہت اچھا میرے زندگی کے شاید گیار دینے ہو تو بہت اچھا ان کو میں قرآن پاک کو ناظرہ بھی ایسے پڑھا کہ مجھے وہ لفظ سمجھ جائیں جو لفظ سمجھ نہیں آتا تھا میں تفسیر کا قرآن پاک کھول کے اس کا میننگ دیکھتی تھی اس کے مطابق میں نے اپنے تینوں دن گزارے بہت اچھا میرے زندگی سے لہترہ اندہ بھی اچھا ہے اگر آپ مثلا سارا عشرہ نہیں بھی کر سکتے تو تاک راتیں کر لیں اگر وہ بھی کسی وجہ سے ساری نہیں ہو سکے تو آخری تین دن ایک دن کچھ سے ضرور شروع کریں توفیق اس کی طرف سے آتی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے ہم سے ہماری چاہت کتنی ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے وہ آزماتا ہے نا السلام علیکم میرا یہ والا جو رمضان تھا یہ پچھلے رمضانوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس میں میں نے اس تقوال رمضان جب یہاں سے سنا تھا تو اس میں مجھے جو چیز کلک کی دی وہ یہ تھی کہ اس میں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے ہم باقی ہر چیز کی پلاننگ کر دیتے ہیں لیکن جو دین کی کام ہوتا ہے اس کے کوئی پلان نہیں کرتے تو اس میں میں نے خود سے یہ پلان کیا تھا جو مجھے تھرٹی ایک پارہ حفظ ہے وہ میں نے ریوائز کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے پرسنل قرآن بھی شروع کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ صبح کی کلاس لیتے تھے جو صبح ماروی میں فجر کی نماز کے بعد ہوتی تھی سوتل قرآن کلاس ہو رہی تھی اس کے علاوہ دوپہر میں دورہ قرآن ہو رہا تھا وہ بھی اٹینڈ کر رہے تھے اور رات کو ترابیہ اور اندھی وہ بھی اٹینڈ کر رہے تھے تو میں خود فیل کر رہی تھی کہ پھر پرسنل عبادت بھی تو ہونی چاہیے وہ بھی کسی ٹائم ہونی چاہیے تو اس کے دوران جو ٹائم نکلتا تھا وہ پھر میں نے ایسا پلان کیا تھا کہ اس میں میں نے پرسنل عبادت کرنی ہے اور پھر میں اس میں ذکر اور اس طرح کی تسبیات اور ریوائز وغیرہ کرتی تھی السلام علیکم ایک تو میں نے یہ ٹارگٹ اس کا میں نے کافی مطلب احتمام کیا کہ اس ٹائم پہ میں بالکل فارغ ہوں کے بیٹھ جاتا ہوں نہیں اپنے دعائیں پڑھنی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ الہدہ میں جو قیام اللہل کا موقع ملا وہ میں نے پوری طرح مطلب اویل کیا کہ کوئی میری رات رہے نہیں آخری دن بلکہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی صرف چار عورتیں تھی اور کیونکہ یہاں پہ وہ وہ قاری بھی نہیں آنے تھے وہ جو پچھلے دنوں میں آ رہے تھے مگر الحمدللہ جیسا بھی تھا مگر چار لوگ ہی صحیح مگر وہ اللہ کا شکر ہے کہ آخری رات بھی مل گئی ہمیں الحمدللہ السلام علیکم ہر رمضان میں جب بھی میں ترابعوں کے لئے آتی تھی ہمیشہ میں دعا کرتی تھی اللہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا اور یہاں پہر ادھر کی لڑکیں رو رہی ہوتی میں کہتی تھی کیا کرتی ہیں کس وجہ سے رو رہی ہیں اور میں ہمیشہ دعا کرتی اللہ جی مجھے یہ سمجھ آج ہے الحمدللہ اس دفعہ قرآن سمجھ آیا اور پتا چلا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ترامیوں میں اور پھر آخری اشرا میرا یہاں پر گزرا الہودہ میں ہوسشل میں تو وہ بہت اچھا رہا فرس ٹائم قیام کیا اور گھر میں بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا میرا جو مجھے فارق ٹائم ملتا تھا میں اس کو ہمیشہ بتانے کوشش اور وہ سن بھی رہا تھا جو کبھی بھی نہیں میری سنتا لیکن اس دفعہ وہ ہر چیز خود پوچھتا اچھا مجھ یہ بتاؤ یہ بتاؤ شیطان بند تھے نا اس لیے تو وہ بہت اچھا رہا کہ وہ خود بھی بکس پڑھنے بلکہ لگ گیا الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تو یہ مجھے خوشی ہو رہی کہ آپ سب نے اپنے گھر والوں کو ساتھ انبول کیا علیکم 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 السلام ترابی میں پڑھنے جاتی تھی صرف ایک ہی لڑکی ہوتی تھی باقی سات آٹھ خواتین ہی ہوتی تھی تو اکثر میں کوشش کرتی تھی کہ میں پہلے پہنچوں لیکن وہ مجھ سے بھی پہلے آ جاتی تھی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی زبردست آیات گزرتی تھی کبھی عذاب کی کبھی وعید کی تو مجھے رونا آتا تھا ان پر اور ہوتی تھی کیونکہ اب سمجھ آرہا تھا قرآن پاک سارا لیکن وہ جھوم رہی ہوتی تھی کھڑی بھی انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا اور وہ کہتی کہ میں تو جوانی سے پڑھنی ہوں اور میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا اکثر خواتین باقائدگی سے آتی تھی اور وہ کافی عرصے سے پڑھی تھی لیکن دکھ کی بات یہ ہے نا کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں لے کر جاتی تھی ان کو نہیں آپ نے آفر کیا کہ میں آپ کی مدد کروں ٹائمنگز وہ تو بھاگتی تھی جیسی ختم ہوتی تھی ترابی اس کے بعد باب میں بعد کے لیے آپ انہیں کوئی کچھ نہ کچھ نہیں پمپلٹس وغیرہ دے دیتی تھی ذکرِ الٰہی کا دیا تاکہ ان کا تھوڑا سا اس طرح مائنڈ بڑھیں نہیں نماز آپ یوں کیا کریں قرآن سننے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ دیا کریں جیسے دورِ قرآن کی پہلی سیدھی یا سورت الملک یا سورت یاسین یا جو سورتیں ان کو سمجھ آتی ہیں تھوڑی بہت تو اس سے ہوتا ہے کہ پھر ان کو شوق لگ جاتا ہے اس رمضان میں ایک تو میں نے کوشش دی کہ تحجد کو لازم کرنا تو اللہ کا شکر ہے کہ تحجد اس وقت پڑا تو اب یہ روٹین بن گئی ہے فوراں آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت اور یہ ہے کہ اصطفحہ کیا اپنے اوپر لازم کیا کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں اسلام علیکم اس طفح رمضان جو تھا قصہ مختلف گزرا کہ پچھلے سال جب میں تراوی پڑھنے کے لئے کسی اور جگہ جاتی تھے لیکن اس طفح مصروفی زیادہ تھی ہمارے پیپر سال ساتھ ہوتے تھے اس لحاظ سے پڑھنے کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا تو گھر میں پھر یہ تھا کہ خود ہی تراوی کا احتمام کیا اس طرح مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ پھر جب سورہ رحمان میرے خال ہے کہ نیکسٹیئر کے لئے رمضان سے پہلے پیپر لے لیں میکسیمن تاکہ لوگ رہے ہیں رمضان میں پھر کہ سورہ رحمان جو یاد کیوئی تھی تو اس کو خود جب پڑھا جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا تھا تو اس وجہ سے پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک صرف سورہ رحمان مجھے یاد ہے تو وہ میں پڑھتی ہوں تو مجھے اور بھی صورتیں یاد ہونی چاہیں تو لہٰذا رمضان میں جب یہ مجھے یعنی آخر میں جب چھٹی ہوں تو اس کے بعد سے میں نے شروع کر دیا کہ پہلے میں تیسہ سپارہ جو یاد کرنا شروع کر دوں اور اللہ کا شکر میں تقریب ان چار صورتیں یاد کر چکی ہوں شروع سے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک لڑکی جو تھی اس کے لئے میری بہت کوشش تھی کہ وہ یہاں پہ ایڈمیشن لے لیں لیکن وہ کچھ فائننشل پرابلم تھی یا پھر اس نے ماسٹرز کے پیپر دینے تھے تو وہ میرے پیچھے پڑھے ہوئی تھی کہ نبازی آپ ہی کروائیں تو پھر وہ 2005 کی آپ کی جو ریکارڈنگ ہے تو اس کے ذریعے سے پھر میں نے اسے رمضان میں پڑھانا شروع کر دیا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکیشن بھی کرواتی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ